موسیقی چاہ ٹاک شو میں ایک بار پھر آپ سب کو خوش آمدیت کہتے ہیں تمام سننے اور دیکھنے والوں کو آمیر یوسفی اور جباز شاہ کا السلام علیکم یہ لائف ٹاک شو آپ ہمارے فیس بک پیج اور یوٹیوب sot.jah پر بھی دیکھ سکتے ہیں اور جیسے آج آپ کو معلوم ہے کہ آج ہمارا پرگرام کا جو عنوان ہے وہ لیڈرشپ اور انٹرپنور کوچنگ کے بارے میں ہے تو جب آج چکے کافی ماشاءاللہ بزنس سنبھالتے ہیں اور ایک کمپنی میں لیڈر بھی ہیں تو آج بڑے انٹرسٹک ٹاپک ہوگا جب آج کے لیے جب آج کیا حال ہے خیریت سے میں بلکل ٹھیک تھا کہ آمیر کیسے ہیں بہت مدت کے بعد آپ کا دیدار ہوا اور اچھا تو لگ رہا ہے لیکن آپ سنائیے آپ کہاں رہے کیا کرتے رہے کرونا آپ کے ہاں دوبارہ آیا ہوا ہے پچھلے لاک ڈاؤن اور اس لاک ڈاؤن میں زندگی میں پرک کیا ہے کیا تخیل ہے اچھا سیکنڈ اور جو تھرڈ فیز آپ اس سیکنڈ فیز بھی کہہ سکتے ہیں تھرڈ فیز بھی کہہ سکتے ہیں لیکن حالات کافی خراب ہیں ملیشیا کے اندر اگین سکس ڈیسمبر تک جو ہے وہ لاک ڈاؤن ہے اس کو ہم لوگ ایم سیو کہتے ہیں مومنٹ کنٹرول آرڈر ہے لیکن یہ پورے ملیشیا کے اندر نہیں ہے جہاں پر ان ریاستوں کے اندر ہے ان اسٹیٹس میں ہے جہاں پر کرونا کے مریضوں کی تعداد بہت زیادہ آ رہی ہے تو اگین گھر میں ہے آفس جو ہے وہ گھر سے ہم لوگ کام کر رہے ہیں ورکنگ فرم ہوم ہے بچوں کے جو سکول ہیں وہ بھی گھر سے ہی ہے آن لائن جا رہا ہے تو کافی تبدیلیاں ہیں لیکن شاید اب عادت سی آجتہ آجتہ ہوتی چلی جا رہی ہے جو ہے وہ چیزیں اب نورمل سمجھنے ہیں نیو نورمل سمجھنے یہ اس طرف جا رہی ہیں آپ بتائیں پاکستان کی کیا حالات ہیں دیکھیں پاکستان میں جو اس وقت کی صورتحال ہے وہ یہ ہے دوست کے ابھی ریسنسٹل گورنٹ ہے انوید ریسنٹ لگتا ہے گورنٹ کے دلیاں ریسنٹ لگتا ہے ہم نے رمیت ریسنٹ لگتا ہے اور ریسنٹ تک بہت بڑا پکستان صورت دیا اور اس طرف چیزیں بھی لوگ کاریسے ریسنٹ جو سو Pears اس طرف تو یہ جاتے ہوئے نظر نہیں آ رہے بہر آل ان کو یہ کچھ یہی سے میں بھی بات کرنا چاہ رہا تھا it depends how your leadership thinks how they decide because their decision does not only affect on them it will affect on the for the people that they take decision یہ بڑا بہت بڑا important factor ہے اس لیے جب لفظ leadership آتا ہے تو یہ بڑی اہم بات ہوتی ہے آپ نے کہا کہ کمپنی میں لیڈر ہے کمپنی میں ہر انسان آپ خود اس بات کے دائیں ہیں کہ ہر انسان کسی ناکی کسی وقت لیڈرشپ کا رول کر رہا ہوتا ہے فرق ہوتا ہے کہ کتنے نمبر او پیپل کا وہ لیڈر ہے یا کتنے نمبر او پیپل کے لیے وہ decision یہ بھی definition ہے نا کہ leader is the one who takes a decision for few people اس ساری صورتحال میں entrepreneurship اب اس کے مانے اور اس کی جیسے آپ نے کہا new normal ہے تو اب entrepreneurs کے new normal سیکھنے کی بہت ضرورت ہے اب میرا خیال میں میرے تو فوکس ہوگا کہ وہ new normals کیا ہیں for entrepreneurs کیونکہ conventional techniques اور conventional tricks اور conventional skill set اب شاید اس طرح سے کام نہیں کرے گا ویڈای کرزی اور ہمارے بڑا صورتحال کے لیے تو�에 سپلائے چین کے آدمی ہیں اور زبہ جہاں کے دیلیوری ہیں ک impeach سپلائے چین کے آدمی ہیں جیسے آپ سٹھال کے لیہے تو groundbreaking مہمان ہمارے بڑے بڑا ایکسائٹڈ ہوں ان سے ملنے کے لیے بلائیے اسلام علیکم ردوان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اسلام علیکم سر کیسے ہیں اسلام علیکم آمیر بھائی اور جواد بھائی اسلام علیکم thank you very much for inviting me thank you سر اس سے پہلے کہ جواد سوالات کی جو گن لے کے آپ کی طرف آئے میں آپ کا تعریف لوگوں کراتا چلوں لوگ آپ کو جانتے ہیں لیکن اگر کچھ نئے رزوان صاحب ہمارے سبسکرائبر ہوں تو وہ بھی جان سکیں رزوان صاحب جو ہے وہ amazing personality we just meet now five minutes before but i'm really impressed with his behavior how he talk and how he has accepted our invitation even he never met with him personally so رزوان راشد صاحب جو ہے has experience of 22 plus years in financial industry ہم بات کر رہے تھے کہ program کریں گے financial کا تو یہاں پر تو 20 years کا experience ہے he's an award winning international speaker certified entrepreneur leadership coach he's also a founder of gravitas coaching llc two companies ke CEO CEO of canadian media production and canadian training academy he wrote a book and this book and this book is opportunities in crisis جو ابھی آپ بات کر رہے تھے and it was an international bestseller book okay رزوان host north american tv host show okay so he's hosting the show outlier liar tv show feature as on canada's number one cable tv network and canada top ip tv so itni sari chiz sir ap ke sats jama ho g to pahla mein svaal karun kyun manage k k k k k k k k وہ قریباً مجھے آمست چار سال لگے اس کتاب کو جو ریل میں ایک اور کتاب ہے جس پہ میں بہت کام کر رہا ہوں وہ پچھلے دس سالوں سے لکھ رہا ہوں اس کا عنوان ہے Escape Mediocrity to Achieve Excellence لیکن بہر صورت میں ڈیفرن چیزیں آپ allocate time کرتے ہیں جیسے ہی آپ کیونکہ time is a commodity you never get back تو آپ اس کو اسی لحاظ سے use کرتے ہیں جیسے سونا ہوتا ہے تو ہم بڑی قیمتی جگہ کو سنبھال کر رکھتے ہیں اسی طرح time کو اگر آپ سنبھال کر رکھیں تو آپ اچھے طریقے سے اس کو خرچ کر سکتے ہیں تو اسی طرح میں ہوں اور اللہ کا شکر ہے کہ بہت ساری different چیزوں پہ ہے اور میرا خیال ہے یہ سارا چیزیں vision سے آتی ہیں جیسے ہی آپ کو پتا چلتا ہے کہ یہ میرا vision ہے یہ میرا mission ہے یہ میں achieve کرنا چاہتا ہوں یا کرنا چاہتی ہوں آپ کے ہر چیز clarity آ جاتی ہے اور جیسے ہی clarity آتی ہے آپ سمجھتے ہیں کہ جتنے کام جتنے task جتنی بھی چیزیں آپ کو کرتی ہیں نہ آپ کو bore کرتی ہیں نہ آپ کو تھکاتی ہیں نہ time کا احساس ہوتا ہے تو ایسے میں manage کرتا ہوں یہ بڑا کامال کا جواب تھا اس کی دو وجوہات ہے ایک یہ تو پریکٹ نظر آیا کہ if you manage your time you actually can do a lot اور یہ ہمارا جو ایک mindset کا barrier ہوتا ہے کہ یہ نہیں ہو سکتا کیونکہ میں job کرنا ہوں یہ نہیں ہو سکتا تو اس ساری وجوہات کی بجاتے ہیں بہرحال سر میں بیفور آپ نے many questions میرا ایک چھوٹا سی گزارش ہے کہ آپ چونکہ host ہیں تو ہم دونوں کی بہت ساری غلطیاں پہ پردہ ڈال دیجئے گا اور آخر میں ہمیں سکھا جائے جائے گا صحیح ہے میں تو کچھ قدرے بہتر ہوں آمیر کی غلطیاں ہوتی ہیں آپ جاتے میں بتا دے تو اچھا بہتک بتا دیں گے غلطیاں غلطیاں personally بتاتے ہیں publicly بتاتے ہی نہیں میں سے بھی بلکل تو آپ نے leadership کا پہلا جو ہے وہ ہمیں سبق سکھا دیا آجا سیر جس طرح جواد ابھی بات کر شاید انٹرنیٹ کا کچھ issue آ رہا ہے جواد کا تو میں سوال پوچھا ابھی بات ہو رہی تھی اور جواد بھی بات کر رہے تھے جب آپ کوچنگ کرتے ہیں entrepreneur کو تو ہم اس طرف سے چلتے ہیں جو crisis ہیں اب جو covid-19 کی جو situation ہے ہر leader کے لیے ایک مشکل مرالہ ہے اور ایک امتحان ہے کہ وہ اپنی leadership کو کیسے ثابت کرتا ہے اپنی team کو کیسے لے کے چلتا ہے چاہے وہ ایک گھر کا leader ہو یا ایک company کا leader ہو اس کو کیسے لے کے چلنا ہے اور ایک entrepreneur کو بھی اس طرح ہے تو آپ ایسے coach کس طرح سے دیکھتے ہیں کہ یہ leadership آپ کس طرح سے اس صورتحال سے نکال سکتے ہیں لوگوں کو اور مشورے کیا دیتے ہیں لوگوں کو میں اس حوالے سے آپ نے movie دیکھی avatar avatar بکھول دیکھی اس میں ایک character ہوتا ہے jake 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 character ہوتا ہے وہ apahaj i believe وہ marine ہے اور اس کو ایک mission پہ لے کے جایا جاتا ہے اور اس کو بتاتے ہیں کہ تمہاری body یہیں پہ رہ جائے گی تمہارا mind ہم لے کے ایک وہ avatar میں ڈال دیں گے وہ ایک نئی طرح کی مخلوق اس میں ڈال دیں گے اور تمہارا mission یہ ہے کہ وہ ان سب کو ادھر سے نکالنا ہے ایسا ہی story ہے نکال ہے تو جیسے jake اس میں جاتا ہے تو اس کا mind بدل جاتا ہے تو وہ change ہو جاتا ہے تو میں نے اس پہ ایک keynote speech کی تھی 3D decision determination destiny 3D's as a leader we have to those there as jack جیسے وہ jake اس you know وہ نئی دنیا میں جاتا ہے تو وہ جب ان کے ساتھ دیکھتا ہے ان کو feel کرتا ہے کیونکہ as a leader you have to understand the values what other people are feeling you have to understand how to react how they are doing it and making sure that opportunities they take and I will hold myself responsible we are talking about something like unnaturally unreal story but it actually teaching us what we happen in real life is you know clear entity not clear information not how to stop but the determination جن کے ذہن میں اپنے میں ہوتی ہے تو they were able to move forward with that. So اس crisis کے دور میں actually سب سے زیادہ important ضرورت ہے لوگوں کو entrepreneur کو, leaders کو لوگوں کو بتانے کے لیے کہ there is a hope at the end of the tunnel. There is a light more. There is the green land after this. تو جیسے ہی ہم لوگوں میں یہ امید کا انصر مزید جگہ دیتے ہیں تو لوگ خام خام اس پہ چلے جاتے ہیں. میں ایک اور مثال دیتا ہوں اور وہ یہ کہ East Coast America میں جو یہ New York Boston والا area تھا یہ تھنڈا تھا. برف فیلا علاقہ تھا. تو جو California Arizona والا تھا وہ گرم تھا. تو جب نئے نئے لوگ آئے تو انہوں نے کہا کہ یہ تو تھنڈ ہے برف ہے ہم اس میں مر رہے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ اس میں یہ میں Red Indians کی بات کر رہا ہوں. کہ ہم move کر کے وہ بیچ پہ چلے جاتے ہیں. وہاں پہ کھانا پینا ہے. وہاں پہ پانی ہے. مچھلیاں ہیں اور گرم علاقہ ہے. تو جب وہ گزر رہے ہیں تو اگر آپ اندازہ لگائے انہوں نے اپنا سارا مال اسباب جانور بچے بوڑے لے کے چل رہے ہیں. تو Grand Canyon سے جب گزرے تھے تو وہ بڑی بڑی پہاڑیاں ہیں Colorado سے گزرے تھے. اتنے برف فیلے پہاڑ ہیں. تو History یہ کہتی ہے کہ جب وہ اس میں سے گزر رہے ہوں گے تو imagine کریں وہ کس نیت سے کیا ان کے mind میں ہوگا کہ ہم نے ادھر کیوں جانا ہے. تو History یہ بتاتی ہے. ان کے ذہن میں صرف یہ تھا کہ وہ گرم علاقہ ہے. That is a green land. We have to go there. بہت سارے لوگ مر بھی گئے. بہت سارے لوگ رک بھی گئے. بچے تھے. جانور تھے. But they continue did until they went to California Arizona side. ایسا ہی پاکستان انڈیا میں ہوا. جب پاکستان اور انڈیا میں separation ہوئی تو لوگ انڈیا والے انڈیا سے مسلمان پاکستان پاکستان سے ہندو انڈیا میں چلے گئے. بہت مشکلات تھی لیکن the hope actually made it through. یہی آج کی بھی ضرورت ہے کہ ہم کیسے دوسروں میں امید جگا سکتے ہیں. Very well said. Sir, determination and conviction. Sir, یہ تمام جو نیو normal آمیر نے اپنے introduction میں بات کی. یہ نیو normal requires a new skill set. What do the skill sets use? جواد بھائی میں آپ کی بات پوری سمجھ نہیں آئی. I think connection کی وجہ سے. جواد بھی کہنا چاہ رہے کہ new جو ہے norms ہیں اس کے لیے جو new skills کی بھی ضرورت ہوگی. آپ اس طرح سے لوگوں کو اس new skills کے لیے تیار کر سکتے ہیں اور کیا وہ ہمارے پاس تمام infrastructure موجود ہے جس سے وہ new skills کو سیکھ سکتے ہیں. جیسے ابھی ایک مثال لینے کہ جب اس کی جو report آئی ہے world forum کی جو report ہے اس کے اندر یہ ہے کہ جو jobs ہیں وہ تقریبا 20% different jobs مطلب وہ move switch ہوں گی لیکن وہ ایک جو skill set وہ ختم ہو جائے گا دوسرے skill set کو سیکھنا پڑے گا اس job کے لیے جانے کے لیے تو وہ کس طرح سے as a coach as a trainer آپ کس طرح سے اس پر کام کر رہے ہیں یا کس طرح سے ہم لوگ کر سکتے ہیں لوگوں کے لیے سب سے پہلے تو job اور entrepreneur کے حوالے سے میں بات کر دوں جب ATM امریکہ میں آیا تو کہتے ہیں کہ تقریبا 8 million jobs چلی گئیں وہ جو teller وہ جو cashier کھڑے ہوتے تھے نا ان کی job چلی گی کیونکہ ATM کام کرتا تھا تو لوگ خود ہی پیسے نکالنا شروع ہو گئے تو انہوں نے کہا کہ ان لوگوں کو ہم کیا کریں گے لیکن ظاہرہ وہ لوگ دوبارہ سے رچ بس گئے انہوں نے نئے کام سیکھ لئے اور میں ہمیشہ سے entrepreneurship پہ زیادہ اس لیے توجہ دیتا ہوں جب مجھے اکل آئی جب مجھے سمجھ آئی زیادہ تو میں entrepreneurship میں چلا گیا میں نے بھی ایسی job start کی تھی اور اس لیے کیونکہ سب سے پہلے اس کی خاص وجہ یہ جب مجھے سمجھ آئی کہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں entrepreneur تھے تجارت کرتے تھے انہوں نے ہمیں سکھایا تو ہم کس چکروں میں پڑ گئے کہ ہم نوکریوں کے چکروں میں پڑ گئے ہمیں پتا نہیں چلا so I went to the entrepreneurship اب میں آپ کو ایک بتاتا ہوں کہ ایک entrepreneur entrepreneur میں کیا ہے تو بہت سارے لوگ ہمیں یہ کہتے ہیں کہ میں job کر رہا ہوں میرے پاس پیسے نہیں ہیں میں job کے ساتھ ہی لگا ہوں تو میں وہاں پہ کیسے بتاؤں میرا دل تو بڑا کرتا ہے entrepreneur کا لیکن میں کر نہیں سکتا میرے پاس پیسے نہیں ہیں resources نہیں ہیں skill set نہیں ہیں تو میں کہتا ہوں آپ job میں بھی entrepreneur بن سکتے ہیں جی کیسے میں نے کہا there's a term called یہاں پہ universities میں پڑھائی جاتی ہے اس کو entrepreneur کہتے ہیں کہ آپ job کے اندر اس job کو سمجھیں یہ جو business ہے وہ میرا business ہے میں اس business کو کیسے اپنے ساتھ connect کروں گا میں اس business کو اپنا کیسے سمجھوں گا اور کیسے act کروں گا and once you develop that entrepreneur skill in it تو پھر آپ اپنا بھی کاربار کر سکتے ہیں وہ کاربار بھی کر سکتے ہیں اور بہت ساری مثالیں ہیں steve job best entrepreneur تھا وہ کوئی اپنا job نہیں کرتا تھا وہ actually apple کا سکتی ہی ہوتا لیکن he act like entrepreneur اب اس کی مثال میں ایسے آپ کو دوں میں ابھی پچھلے دنوں ایک کباب ہاؤس پہ تھا افوانی کباب ہاؤس ٹرانٹو میں تو وہ صاحب آئے جو owner آئے میرے پاس تو انہوں نے مجھے بتایا کہ جی سارا آپ گھام پروگرام دیکھتے ہیں تو بڑا شکریہ آپ آئے ہیں تو اس میں ہم نے یہ مثالیں ڈالے ہوئے ہیں اس میں یہ چیزیں ڈالی ہیں بڑا clean ہے ہمارا دیکھیں ہم نے یہ کیا ہے تو میں نے تھوڑی سنتا رہا تو پھر میں نے as a coach میرے اندر وہ نا وہ ایک دم click in ہوا تو میں نے کہا کہ ایک منٹ stop 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 میں نے پوچھا آپ یہ کیوں کر رہے ہیں اور کیا یہ آپ سب کے ساتھ کرتے ہیں کہتے ہیں میں آپ سب کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ بالکل clean ہے ہم کون کون سے مثالیں ڈالتے ہیں یہ وہ تو میں نے کہے آپ کیوں کہتے ہیں یہ تو سوچ میں پڑ گئے تو میں کیوں کہتا ہوں تو میں نے کہا there should be a reason آپ دوسرا کیونکہ میں کھانا کھا رہا ہوں میں اس میں فوکس ہوں فیملی کھانا ٹائم دا رہا ہوں آپ interject کریں تو there should be a reason تو کہتے ہیں اچھا آپ سب بتائیں کیا کریں میں نے کہا آپ اگر آپ interject کرنا ہے اور سب سے زیادہ ہے کہ آپ اس وجہ سے interject کریں کہ لوگ آپ کو recommend کریں کیونکہ نہ آپ نے call of action دیا ہے کہ میں آپ کی یہ بات سن کے کروں تو کیا کروں آپ کو زیادہ ٹیپ دوں آپ کے recommendation دوں گوگل پہ فیڈبیک کیا کروں آپ نے کچھ بھی نہیں مجھے بتایا تو جی آپ تو سمجھ گیا ہوں گے تو یہ سمجھنے والی بات as a customer you have to tell تو یہ آپ نے پوچھا کہ کیا نئی چیز دوں تو میں آپ بتا رہوں کہ story telling in entrepreneurship اس وقت دنیا میں سب سے top level پہ ہے اور ای ورک ورک ویدی انترپنورز ان ترمز سٹوری اور ایک میرا ٹی وی شو ہے وہ all about telling stories تو ڈانال ملر میرا کوچ جس ریسپی ہے اور یہ میں کباب اس لئے بنا رہا ہوں کہ پورے کینیڈا میں بتا سکوں کہ اسل افوانی کباب کیا ہے اب اس story کو میں کو پوری کوچنگ کی اب وہ بندہ اس story بتانے لگا کہ 30 seconds of your time and I'm going to tell you why I'm doing what I'm doing and all I need to you to just tell another person how you like this تو اب لام کباب کے پاس کباب کے اس گاؤں سے ہے اور ان کی recipe میں یہ چیز ڈالتی ہے اور میں feel کیا حالانکہ مجھے کچھ پتہ نہیں چلا کہ میں کھا کہ وہ مسائلہ مجھے feel ہو رہے تھے اب this is the power of story in this time of crisis especially in this time of crisis and anywhere else آپ کا جو brand ہے آپ کا جو product services feature and benefit پیچھے رہ گئے امریکہ میں دن میں اگر آپ نے tv دیکھا ہے یا آپ نے internet use کیا ہے تو 16000 کے قریب اشتہارات ہم میارے سامنے سے گزرتے ہیں اگر 16000 اشتہار گزرتے اس کا مطلب ہمارا brain train ہو گیا ان کو ریجیکٹ کرنے کے لیے تو اس کو ریجیکٹ انٹرجیکٹ کرنے کے لیے ہمیں وہ ایک کیچنگ فریز کیچنگ سٹوری چاہیے جو دوسرے تک پہنچے اب یہ بہت بڑی کمپنیز نہیں ہے میں چھوٹے انٹرپنورٹس کو یہ مشورہ دیتا ہوں سپیشلی ان دس ٹائم اف کریس کہ what is your story why you do what you do not میری میری یہ آپ منجن لے لیں یہ دان ساف کرے گا یہ آپ تیل لے لیں یہ بہت پیچھے رہ گئے why you do what you do that is the key phrase میں انٹرپنورٹس کے لیے یہ چھوڑتا ہوں سر مجھے امید ہے کہ بالوں کا ذکر آپ نے مجھے دیکھ کے نہیں کیا ہو گا آمیر تو میری آواز آ رہی ہے جی 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 میرا انٹرنیٹ آڑے آ جاتا ہے بہرحال آمیر آمیر جو ہیں وہ اب ناراض ہونے کی یا برا منانے کی حد سے آگے جا چکے انٹرمز آف دیئر بال وہ خواتین جو ان ساتھ گھمہ پھرا کرتے تھی اب وہ دیکھنے سے بھی انکاری ہو گئی سر یہ بڑا کمال آپ نے ایک بات کی اور میں ابھی رہا تھا کہ واقعی جو لوگ ہمیں سٹوری سناتے ہیں ہم ان کی چیزیں جلدی خرید لیتے ہم ان کی بات سے جلدی ہو جاتا ہے to do what they want us to do یہ بڑا سٹوری تیلنگ بھی تو کوئی آسان بات نہیں ہے نا سر قصہ گوئی تو بہت مشکل بات ہے کیونکہ جیسے آپ نے کہا 30 seconds میں تیلنگ what he used to tell in 6 minutes is very difficult سو اس کے لئے کیا کرے لوگ یعنی ایک تو آپ سے رابطہ کرے تو ہم آپ پوچھیں گے کیسے آپ سے رابطہ کیا جا سکتا ہے دوسرا یہ کہ if somebody wants to highlight his story what would be the key things that he will look into it سب سے پہلے بہت مشکل ہے یہ میرا خیال یہ مشکل نہیں کیونکہ ہزاروں سال سے ہم نے story سنتے آ رہے ہیں even قرآن میں ہمیں stories کے ساتھ سکھایا گیا کہ کیسے ہے آد و سمود کی story حضرت یوسر اسلام کی story ہمیں بتایا گیا کہ ایسے بتا تے کیونکہ خیر کلیر path نظر آنا شروع ہو جاتا ہے تو ہم اپنی دماغ کی راہیں کھول لیتے ہیں اور وہ ایبزورب ہونا شروع ہو جاتا ہے تو سب سے پہلے یہ بہت important ہے کہ ہمیں سمجھ لیں کہ story سب سے آسان ہے بتانا اور سننا اب دوسری بات یہ ہے کہ اس کو کیسے 30 سیکنڈ میں کریں تو مجھے بہت زبردست سپیکر ہے اس کو جب امریکہ کہ اس کو کال کیا گیا کہ ہمیں آپ کی سپیکر شپ چاہیے تو اس نے کہا کتنا ٹائم میں نے بولنا ہے تو اس نے کہا مجھے دو ہفتے درکار ہوں گے اس کی تیاری میں دو ہفتے تو بہت زیادہ ہیں تیاری چاہیے کیونکہ آپ نے پن پوائنٹ پہ بات کرنی ہے تو ظاہر ہے اس کے لئے تیاری آپ کو ضروری ہونی کیونکہ آپ کی ذہن میں جب سٹوری آتی ہے بہت چیزیں ساتھ آجاتی ہیں لیکن آپ نے وہ سٹوری کے ساتھ کنیک کرنے جو سننے والے کے لئے کرامت ہیں ایک سٹوری میں تین چیزیں اگر انٹرپنور یا کوئی بھی سٹوری ٹیلر کور کرے تو وہ سٹوری بہترین سٹوری ہو جاتی ہے تین چیزیں کیا ہیں ایکسٹرنل انٹرنل اور فلسافکل ایز انٹرپنور جو بھی بندہ ہے وہ کوئی بیچ رہا ہے کوئی دکھانا چاہ رہا ہے بتانا چاہ رہا ہے وہ بیسکلی کسی کی پرابلم سال کر رہا ہے ایک ریسٹورنٹ کسی بندے کے بھوکے کی پرابلم سال کر رہا ہے کہ پیٹ بھر کے کھانا کھائے گا تو اس کے بھوک ختم ہو جائے گی تو بیسکلی پرابلم ہے کہ مجھے بھوک لگی ہوئی ہے انٹرنل پرابلم کیا ہے کہ میں کھانا نہیں بنانا چاہتا یا بنانا چاہتی گھر میں اور فلسافکل پرابلم کیا ہو سکتی ہے کہ میرا سٹیٹس کو ہے یا مجھے نظر آنا ہے تو جب اب سٹوری میں یہ تین چیزوں کو استعمال کرتے ہیں ایکسٹرنل انٹرنل فلسافکل اور آپ سٹیٹس جس پرابلم مجھے یاد آگیا اپنی سٹوری ٹیلنگ کے اوپر کرنٹ افیرز کا بہت چوک تا جو جواد کہہ رہا تھا کرنٹ افیر میں جاوید چودری صاحب کا بہت بڑا جیسے شروع کے اندر کے وہ جس سٹوری سناتے تھے اپنے کولم کے اندر جس لکھتے تھے تو پڑھتے ہوئے کتنے ہزار سال پہلے کیا ہوا اور پھر پورا کولم جو ہے اور ابھی بھی پرگرام میں اسی طرح کرتے ہیں تو بہت سہی کا سٹیف جوب کی سر آپ نے بات کی ابھی موٹیویشن جو ہے وہ اپنے بزنس کو جہاں کام کر رہا ہے وہ اس کا بزنس ہو سکتا ہے اور اسی سے وہ سیکھ سکتا ہے کہ بزنس چلایا کیسے جاتا ہے یہ تو بڑا ایمپورٹنٹ نہیں ہے کہ موٹیویٹ رکھا کیسے جائے اپنے آپ کو جیسے ہم بہت ہر ایمپلوئی اور رننگ آر چینل پر تو وہ موٹیویشن جو ہے اس جگہ پر کس طرح سے اپنے آپ کو موٹیویٹ رکھنے سیلف موٹیویشن رکھنے ٹھیک ٹھیک تو سب سے پہلے تو یہ میں نے بہرہ اس بارے میں بات کی ہوئی ہے کیونکہ کوئی بندہ کسی اور کو موٹیویٹ نہیں کر سکتا کیونکہ موٹیویشن جو ہے وہ ہمیشہ سے انٹرنسک موٹیویشن رہی ہے میرے اندر کے جذبات وہ مجھے ہی پتا ہے جو میں چاہتا ہوں جو میں کرنا چاہتا ہوں تو میرے جذبات کو آپ اُبھار نہیں سکتے جیسے کہ ایک ہیرو کسی فلم میں کوئی ایک لڑکی کو چھڑا رہا ہے یا آگ بجا رہا موٹیویٹ ہوگئے بم ڈسپوزیبل بن لیکن میں یہ ہو سکتا ہے کہ اس نے بم ڈسپوز کر کے ایک عوام کو بچایا یا ایک مل کو بچا لیا تو میرا مل بچانے کا اگر میرا inspiration ہے تو آئی کنیک تیار ویڈ سو سٹیو جوب بیسکلی وز نوٹ موٹیویشنل بٹا inspirational سو آپ اپنی موٹیویشن کیسے کر سکتے اس کے بہت زیادہ بہت سے آسان طریقہ ہے کہ آپ clarity ہو جاتی ہے جیسے آپ آپ نے کتابوں کا ذکر کیا تو مجھے آخر کا نام نہیں آرہا تو انہوں نے کہا کہ ایک دفعہ میں حج پہ جاتا ہوں تو میں حج پہ پیدل جانا چاہتا ہوں تو حج پہ پیدل جانا شروع ہوئے اب میرے ذہن میں نام آجا گا تو پیدل جانا شروع کیا پتہ میں یہ دیکھ چاہتا ہوں کہ کیسے میں پہنچ ہوں تو وہ پہنچ تک ان کی حالت غیر ہو گئے تو وہ کہتے یہ ہیں کہ جو وہ پروسس سے گزرانا تو مجھے یہ پتہ چلا کہ میرا منزل مقصود تو مجھے بلکل نظر آ رہا تھا میں حج کرنا ہے لیکن جو پروسس تو وہ مجھے 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 جو مقام ہے جو آپ نے اچیو کرنا ہے تو راستے کی چیزیں بہت آسان ہو جاتی ہیں آسان لفظوں میں اگر آپ نے گھر جانا ہے آپ دفتر سے گھر کے لیے نکلے ہیں آپ کو دوسری گاڑی لے لیں گے چھتری لے لیں گے دوسری رستے سے نکلائیں گے ٹریفک میں ویٹ کر لیں جو مرضی آپ نے گھر میں جا کے اپنے گھر میں بیوی بچوں کے ساتھ اپنے کھانا کھانا ہے ان کے ساتھ ٹی وی ان کے ساتھ ٹائم بتانا ہے وہ جو سوچ ہے آپ کو مجبور کر رہی ہے گھر پہنچ لیے کہ کوئی آپ کا ویٹ کر ہے تو it means similarly جب bigger dreams بگر چھوٹی موٹی فریسٹریشن ضرور آتی ہیں and that is where you really need a support system you need a board of directors in your company company کی بات رہا رہا میں company مجھے وہ میرا مقصد ہے وہ جو میرا مقصد مجھے awake رکھتا ہے i will be right there sir یقین کریں کہ دو تین چیزیں ایسی آپ نے کہیں ایک تو روڈ تو مکہ کے بارے میں آپ نے شاید ریفرنس دیا تھا یا اس میں بھی اس طرح کی بات ہو سکتا کہ جو آخر ہے وہ کہتا ہے کہ جی میں پیدل حج پہ جانا چاہتا تھا جی جی اچھا اور دوسری بات میں جو پوچھتا چاہ رہا ہوں اس وقت وہ یہ ہے کہ جب ہم دیکھتے ہیں کسی بھی انسان کا کوئی بھی کرنے کی ڈیٹیمینیشن یا اس کا ارازہ ہوتا ہے اور اس کے لیے جب تک اس پہ اندازہ بہت کم نظر آتا ہے اور کیوں کم نظر آتا ہے کیونکہ لوگ جلدی ہو جاتے ہیں اور فوکس لوس کر جاتے اگر کسی بھی طرح سے لیڈرشپ کی پوزیشن پہ ہو یعنی گھر کا ہی لیڈر ہو اس کی ذمہ داری ہو گھر کی اور جو بھی تو اس کا فوکس نہ صرف اس کی زندگی میں بلکہ اور لوگوں کی زندگی پہ بھی فوکس کو کیسے بڑی بڑی آپ نے دیپ بات کی فوکس کو کیسے کریں جیسے آپ کلیارٹی آتی ہے تو فوکس آ جاتا ہے میں پاکستان میں دسمبر میں پاکستان میں تھا تو جہلم میں تھا میرا تعلق جہلم سے ہے ایک پنجاب میں بڑا میجر سٹی ہے میں کہتا ہوں میجر وہ چھوڑا سٹی ہے تو وہاں سے ہے تو ہم بیٹھے ہوئے تھے فوات چودری صاحب جی فوات چودری صاحب کا شہر ہے فوات چودری صاحب بالکل ان کے ایکشلی جو چچا تھے چودری الٹاف حسین وہ تھے گورنر پجاب زمانے میں تو میرے بہت اچھے دوست ہیں ان کے ساتھ ہم وہ پڑے پرانی ہماری یاد تھی وہ جوز جا کے پیتے تھے ریڈیو میں تو پچپن کی یاد کرتے ہم گاڑی میں بیٹھے ہم جوز پی رہے ہیں تو میں نے دیکھا ایک بچہ جو شوز پولش کلنے کے لیے وہ جوز والے دکان کے سامنے کھڑا ہوا تو ہر ایک پوچھتا کہ میں شوز پولش کر دوں تو مجھے وان آن وان کے ریڈیکشن کو کیسے ہینڈل کیا جاتا ہے تو میں دیکھ رہا ہوں کہ اس بچے میں تو ریڈی ریڈیکشن ٹولرنس بہت زیادہ تو میں نے اس کو بلائیا میں نے کہ تم کیا کر رہے ہیں تو کہتا ہے آپ کے شوز پولش کر دوں میں نے کہ میرے وہ شوز نہیں وہ ہیں بلا 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 تو میں نے کہ اگر میں تمہیں ایک مشورہ دوں تو تم میری بات مانوں گے تو وہ میرے شکل کو دیکھ رہا کہ کون بندہ مشورہ دینے مجھے تو میں آپ کو بتانا نہیں کہ فوکس کیسے کرتے ہیں تو میں نے مقصد صرف یہ ہے کہ پیسے کمانا اور کتنے پیسے ہونے چاہیے تو اب بندہ لگا لیں کہ اس کے بچے کی کیا دوڑتی تین ہزار روپیا میرا بننا چاہیے تین ہزار روپیا کیوں کہتے تین ہزار ہمارے چاچے سے ہم نے ادھار لیا اور روز آکر ہمیں گالیا نکالتے ہیں تو ہم نے اس کو دینا ہے مجھے بڑا افسوس ہوا تو میں نے کہا تین ہزار صرف لینا میں نے کہا اگر میں کہوں کہ تین ہزار تم دس دنوں میں بنا لوگے تو کہتا ہے جی وہ تین سو روپیا تو میں بناتا ہوں لیکن وہ بچتا کوئی نہیں ہے رات کو مکھانا لے جاتا ہوں تو میں نے کہا یہ لو تین سو روپیا آج کی دھیاری اور تم اپنے گھر جاؤ اور ایک تو اس بارے میں سوچ تم نے کرنا کیا اور دوسرا یہ میں تمہیں ٹرک بتا رہا رہا ہوں کہ تم پیسے زیادہ بنا سکھو گئے ابھی کتنے پیسے لیتے ہو کہتے جی تیس روپے ہر شوز پولش کے تیس روپے لیتا ہوں تو میں نے کہ آپ جو ہے وہ گھر جائیں اپنے کپڑے یہ جو جو بھی پہنے ہوئے نا ان کو اچھی طرح سے دھولو کیونکہ جو بندہ سکھو بھوٹ پولش نہیں کہنا ان سے آپ پوچھ نا ہے کیونکہ اگین انٹرپنوری شپ میں آرہا ہوں تو تم نے یہ نہیں کہ بھوٹ پولش تم نے یہ پوچھ ہے آپ کہاں جانا ہے سر آپ کہاں جا رہے ہیں تو وہ آپ پوچھیں گے یہ کیوں لوگ تو مجھے ماریں وہ کیوں مجھے بتائیں گے صرف تمہیں یہ کہنا ہے تو کہتا کیوں میں نے کہ جب بندہ کہے کہ میں آفس جا رہا روپے اور رکھو مجھے یقین ہے یہ ہوگا میرا دوست اسی بات پہ پہلے مجھے بتا رہا تھا کیونکہ ایک دن پہلے میں اسلامباد میں نباف میں سٹیٹ بینک میں ایک لیکچر کیا تھا تو اس نے کہا پڑے پڑے لکھو تو تم جو کچھ بتا سکتے وہ ایکٹ کر کرنا تو میں نے اسے کہا کہ نہیں ہو سکتا ہے اگر لوگوں کو آپ تھوڑا سا ایک راہ دے دیں تو ہم دوسرے دن دوبارہ تجسس میں میں گیا وہاں پہ تو اس بچے نے ساف سترے کپڑے پہنے ہوئے وہ لوگوں سے کہہ رہا اپنی شام کو گیا تو میں اس کو کر لیا لیکن سارے بندے کو جب میں پوچھتا ہوں کہ آپ کہاں جا رہے ہیں تو مجھے دکار ہیں میں نے کہا کسی نے تمہیں بلا کے دیا بھی کہتا ابھی تک دو بندوں نے صرف مجھ سے شیوز پالش کرائے تو میں نے کہ اچھا زبردست صرف دو بندوں نے مجھے تین سو روپے دے دی تو جو دن میں دس بندوں کے ساتھ دو کسمن دے دی اب اس نے اور دو یا چار اور کسمن ہوں گے تو اس کی دیاری ڈبل ہوگی کام کام ہو گیا دیاری ڈبل ہوگی اب جب جو بھی آپ کا فوکس ہے اور اگر آپ کا فوکس وہ ہے آپ رستے وہ چیزیں جو ہم دھکے کھا کے سالوں میں سیکھتے ہیں کچھ ایسے لوگ ہیں جو ان رستوں سے گزرے ہوئے ہم ان لوگوں کو پکڑنا چاہئے کہ مجھے تو بتاؤ کیسے کریں استادوں کی ہم نے بات سنی ہے ہم موسیقی میں ہم نے ہر چیز میں استادوں کی بات سنی ہے تو ہم انٹرپنورشپ میں یا پروفیشنل میں کیوں نہیں استاد پکڑ سکتے کیوں نہیں دوسرے کو مان سکتے ہمارا دیپک چوپڑا کہتا ہے انسانٹینیس فلفلمنٹ اف ڈیزائر ہم وہ ڈیجیٹل دور ہم نے ادھر سے بٹن دبایا وہ جیز پیسہ آگیا ہم سکائپ سے ادھر بٹن دبایا ادھر چلا گیا تو جو ابھی سکیل نالج فوکس آتی ہے اٹھکس لیل وائل تو اس لیے میں آپ کی سوئی اس لیے سنائی کہ جب آپ کو کلیریٹی اس کو صرف ذہن میں تھا کلیریٹی کی تین ہزار بنانا ہے تو اس کو میں ایک رستہ بتایا کہ دس دن میں تمہیں تین ہزار بن دے گا جو بھی ہمیں فوکس مل دائے وی گیٹ تو ای لیکن سر اس میں یہ بھی تو ہے کہ بتانے والے کا جو انداز ہے جو اثر کرتا ہے بات کو اگر مجھے چار لوگ بتاتے ہیں تو شاید اس میں سے ایک پہ جو ہے وہ ایف ایک ہوتا ہے اور میں اس پہ عمل کروں گا اسی طرح جس طرح آپ نے بھیک صحیح کہ جو کوچ اور ٹرینر ہوتا زندگی کے لئے بڑا امپورٹنٹ ہے لیکن وہ کس طرح سے ہم چوز کیسے کریں ہر کوئی تو ٹرینر نہیں ہو سکتا میں آپ کی بات نہیں کر رہا آپ سے بات کر رہا ہوں کہ ہر کوئی ٹرینر نہیں ہو سکتا جب وہ بات کرتا ہے تو بہت لمبی لسٹ آتی ہے وہ ٹرینر اور کوچ ز کی آتی ہے تو ٹرینر اور کوچ میں خوبیہ دیکھیں یا خاص سیاہ دیکھیں لوگ جو اپنی کنسلٹنٹ میں بہت ڈیفرنٹ ہے ٹرینر وہ جو آپ کو ڈرین کر سکتا ہے کوچ وہ جو آپ کو آپ کے اندر سے چیزیں نکال کے بتاتا کہ آپ کیا کر سکتے ہیں اور کیسے کر سکتے ہیں آپ کو یہ نہیں بتاتا کہ آپ کیوں کریں کیسے کریں آپ کو صرف اس کے اندر ساتھ کنیک کرتا ہے سب سے ایمپورٹنٹ بات ہے کہ میں ساری چیزیں کرا سکتا ہوں میں آپ کو نلپ بھی کرا سکتا ہوں میں آپ کو منیجمنٹ بھی کرا سکتا ہوں میں آپ کو شادی بیاء کی چیزیں بھی بتا سکتا ہوں میں ایڈکیشنل کانسلی بھی کرا سکتا ہوں تو ایڈکیشنل ہوں تو پلیتھر آف انفرمیشن آپ کو معلوم یہ وہ ایک فکرہ ہے جیسے آپ چاہتے پہلے کہتے تھے انجینئر ہیں اب سیول انجینئر میں سٹرکچرل ہے سٹرکچرل میں ریزیڈنشل ہے کمرشل ہے کمرشل میں سینڈ ہے یا دیزرٹ ہے سی پہ ہے تو ہی بکم ریلی سپیسیفائید سیمی سپیسیفائید آپ کسی چیز میں بات جیسے میرے میرے پاس تین کوچ ہیں فنی نو فنی کوچ ہے سپیچ کوچ ہے اور اس کے علاوہ میرے پاس میڈیا کوچ ہے تو جو ایک سپیسیفیک چیز پہ آپ کام کرنا چاہتے ہیں اس پہ دھیان دیجئے تو پھر آپ کو پتا چل لے گا جیسے میں پبلک سپیکنگ کے حوالے سے ٹریننگ دیتا ہوں اس میں سپیسیفیکلی وی ٹاک باوت لینگویسٹی سپیچ پہ بھور حاصل کرنا ہے تو اس میں بہت داری چیز ہیں اس میں پرپریشن اس پہ سٹوری ٹیلنگ ہے اس پہ ہیومر ہے لیکن ایف یو ٹاک ٹاک اور ٹرین کے سٹیج پہ کیسے آپ نے پرفورم کرنا ہے how do you act on it how do you feel the audience connect with the audience وہ اور چیز ہیں تو کیسے select کریں first of all figure it out who you want to be and who you really want to polish that is main thing جیسے وہ کہتے ہیں آپ بہت ساری چیزیں زندگی میں کرنا چاہتے ہیں بہت زیادہ چیزیں اچھی بھی کر رہے ہوتے ہیں تو اگر آپ نے سٹرنٹھ موومنٹ مارکس بکنگ جو ایک جس کو میں فالو کرتا ہوں سٹرنٹھ موومنٹ کیونکہ وہ کہتا ہے کہ زندگی میں ہمارے پاس اس وقت ٹائم بہت کم ہے ٹائم کا مطلب اس لیے کم ہے کیونکہ ہم پاس مقابلہ بہت سخت ہے تو پہلے ہی ہوتا تھا ہم میں کمزور ہیں ہم میت کی ٹویشن لے لیتے ہیں میت کے کوچز رکھ لیتے ہیں ہم میت بھی تھوڑا سا وہ تیتیس سے پچھتر فیصد آ جائیں تو وہ ایکشی ناؤ ایس سٹرنٹھ کہ آپ کے پاس اگر انگلیش اچھی ہے تو آپ انگلیش کو کیسے آگے لے کے جائیں سکتے ہیں اس میں آتھر کیسے بن سکتے ہیں کیونکہ اگر آپ اچھے ایک چیز میں بن جائیں آپ اکاؤنٹ بھی رکھ لیں گے بینکر بھی آپ کے گھر میں ہوں گے آپ کو کیا ضرورت ہے کسی چیز میں رکھ لیں کی بکیم یا لیس براؤن ہیں یہ لیجنڈ ہیں اگر ایک شروع میں یعنی انٹرمیڈیٹری لیول پہ ایک بچہ کہ مجھے جو لیس براؤن ٹریننگ دے سپیکنگ کی تو وہ اتنا گیپ ہے کہ لیس براؤن جو آپ کو کہے گا وہ آپ کو لگ رہا ہوگا کہ یار براؤن براؤن لیس براؤن کہ تو what it means کہ you only have to select coach and trainer who is two to three step ahead of you وہ بنا جس نے دو تین سال پہلے انہی جگہوں سے گزرا ہے جہاں سے آپ گزر رہے ہیں اس کو وہ ریل لائف ورلڈ کا آئیڈیا ہے کہ آپ کہاں پہ کیا کرنا چاہ رہے ہیں تو وہ آپ کو ریل میں گائیڈ کر سکتا ہے that is another aspect of it how i feel you get most benefit of it that's great جی جواد wonderful امیر ایک جو بات مجھے اس ساری conversation میں یا بہت ساری stories میں سمجھ آئی ہے وہ ہے آپ نے جتنی بھی باتیں کی ہیں اس میں آپ نے کہا کہ لوگوں کو decisive ہونا ہے پہلے first know what you want to do what is your objective of doing something why you are doing what you are doing تو اس سب میں decisive ہونا ہے اور ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ undecisiveness بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے جو کہ professionals کی live میں سالہ سال چلتا ہے وہ sales میں کام کر رہے ہوتے ہیں کیوں کام کر رہے ہوتے ہیں یہ نہیں پتا ہوتا پوچھو بدلنا چاہتے ہو ہاں کیوں بدلوں گا نہیں پتا بس یہاں بدل دوں گا you know میں entrepreneur بننا تو چاہتا ہوں یہ ہمت نہیں ہے entrepreneur بننا تو پتہ نہیں بنو نہ بنو تلے کا نہیں چلے the undecisiveness the confusion پہلے تو اتنا کوئی lethal ہے یہ اور دوسرا اس کو avoid کیسے کیا جائے جی جی decision making ایک high level کی skill ہے جو کہ ہم دیکھتے ہیں کہ کامیاب ترین لوگوں میں بہت عام پائی جاتی ہے اور decision making جو basically indecisiveness is a decision itself too کیونکہ میں یہ decide کر لیوں کہ میں نے decision نہیں کہنا یہ بھی ایک decision ہے تو germany کا ایک بہت زبردار scholar ہے تو وہ اس میں اس کی ایک بڑی research ہے اس research کے مطابق کہ وہ کہتا ہے کہ this is called choice dilemma ہے اس وقت ہمارے پاس میں اب پاکستان کی مثال تو نہیں دے سکتا international اگر آپ walmart میں i'm sure عامر بھائی بڑے بڑے گروسی store میں جاتے ہیں تو toothpaste اگر آپ toothpaste کی line میں جائیں تو آپ دیکھتے ہیں تقریباً دو سو سے دھائی سو toothpaste different پڑی ہیں جس میں کوئی fluoride زیادہ ہے یہ teeth whitening ہے یہ gum کے لیے اچھی ہے بہت زیادہ اگر آپ choice کرنا لگیں تو اگر کون سی toothpaste use کروں it means there is choice dilemma تو جو choice dilemma ہے وہ ہمارا mind interact نہیں کر سکتا ہمارا mind ہمیشہ سے safety چاہتا ہے ہمارا mind ہمیشہ سے اسی مخمسے میں رہتا ہے کہ آپ کو میں save کیسے کروں تو جیسے ہی بہت زیادہ decision کرنے پڑتے ہیں ہم وہ پیچھے چلے جاتے ہیں ہم کہتے ہیں کیا لوں وہ کہتا یہ لے لو کیونکہ کوئی اور بندہ میرے decision کرتا میری بیوی ہمیشہ سے decision کیونکہ ہم اپنے گھر میں بانٹا ہوا ہے میری بیوی چھوٹے decision کرتی ہے میں بڑے decision کرتا میری بیوی decision کرتی ہے گھر میں کیا کھانا پکے گا کون سے guest آئیں گے میں کیا پہنوں گا میں بڑے decision جیسے محولیات عالمی محولیات میں کیا ہوگا امریکہ کا کون سا صدر بنے گا یہ decision میں کرتا ہوں سر جواد کی دکھتی رکھ پہ آپ نے ہاتھ رکھ دی سر تو اس سے کیسے ہو نا چاہئے سب سے آسان بات ہے آپ جیسے ہی choice dilemma میں آئیں اور آپ کو یہ معلوم ہے choice جیسے student ہے choice dilemma میں میں مجھے پتہ نہیں انجنیرنگ کرنی ہے انجنیرنگ میں کیا کرنا ہے میں ایٹی میں سیول میں جو بھی آنا ہے پھر اس میں اور choice ہے کون سی یونیورسٹی میں جائیں پھر یونیورسٹی میں پھر فیس کا فیس میں پھر 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 بہت زیادہ چھو پھر جاب میں job تو ہمارا ذہن سائکولوجس سے کہتے ہیں سات سے زیادہ چیزوں میں ڈیسائی نہیں کر سکتا آپ جیسے ہی ان کو چوئیس کو سیون میں لے آئیں اور سیون میں پھر ڈیسائی کریں ان کے پروز کی بات کر لیں ان میں سے تین سیلیک کریں اور ہمیں کہ ایک رات سو ان تین رات سوئیں اور دوسرے دن آپ کو جواب مل جاتا کیونکہ جیسے ہم سب کانشنس مائنڈ میں لے جاتے ہیں تو سب کانشنس مائنڈ ہمیں جواب دے دیتا ہے اور میں ہمیشہ سے کہتا ہوں کہ سب کانشنس مائنڈ اور اللہ تعالیٰ کا بڑا کنیکشن ہے یا میرا اپنی تھری چوئس سب کانشنس کو دیتے ہیں سب کانشنس ایک چوئس ہمیں واپس دیتا ہے کہ یہ سیلیک کر لو اسی کو آپ کہ لیں وہ رات کو بیٹھ پڑھیں تو دعا پڑھیں تو دوسرے دن آپ کو پتہ چل لیتا استخارہ استخارہ تو وہ بڑے بڑے لوگ کرتے ہیں ہم تو بڑے گناہ ہیں تو چوئس ڈلیمہ سے نکلنے کے لیے آپ زیادہ زیادہ سیون چوئس پھر تھری اور سیلیک ون واو گریٹ گریٹ سیر یہ بڑا کلگہ آپ نے بتایا جب آپ یہ سب کانشنس اور کانشنس کے دسکشن میں گئے تو میں اور آمیر پچھلے تین مہینے سے اس سبجک کے اوپر کچھ کام کر رہے ہیں اور ہم لوگوں سے کچھ سیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں آج آپ نے ایک نیا پرسپیکٹیو دیا اس کو پرسو ہی پروفیسر ایجبل سے میری یہ بات ہو سبیہ سبیہ امیر آپ تشریف لائے اور آپ یکین جانی ہے دل چاہ رہا ہے کہ آپ سے بات کرتے جس سے آپ واقعی سٹوری تیلیل کرتے ہیں آج ہماری کوشش ہمارا ہوا ہی نہیں کچھ پوچھے ورنا ہم لوگ کوشش کرتے ہیں کہ زیادہ questions کریں لیکن وہ اتنا مزا خود آ رہا تھا کہ وہ ہم لوگ جو ہے وہ بہتکل statue بن کے کوشش کر رہے تھے سننے کی بہت اچھے آپ سے سیکھا سیکھنے کو ملا ایک آخری question جاتے تھے بتا دیں سر یہ ڈونالڈ ٹرمپ جیت رہا ہے یا جو بائیڈن جیت رہے تھے میں یہ ابھی کسی اور کے ساتھ ابھی ٹی وی انٹریوی دینے جا رہا ہوں تو ہم اس کی بات کرنے جا رہے ہیں تو اس میں ہم یہی بات کر رہے تھے کہ کون جیتے گا تو میرے خیال کے مطابق this is a big mockery at this time کہ ایک بڑا Silicon Valley کا انجینئر آئیٹی کا کہہ لیں تو he was giving his opinion کہ کیسے ایک سپر پاور آئیٹی کے جائنٹ ہر چیز ہمیں پتا ہے اور ہم ابھی تک دنیا کو یہ بتا رہے ہیں کہ we are still walking on the eggshells or we are working as sloth sloth کا پتہ ہے کہ وہ جانور ہے بہت آئیسا سے تو ہم ایسے کاؤنٹ کریں تو it's very difficult to say in my opinion حالانکہ جہاں تک ڈاللڈ ٹرمپ کا آپ جتہ مرضی ہیٹیزم کر لیں لیکن مجھے اس کی ڈیسیزن پاور اس کی جو strong will ہے مجھے اس کی بڑی پسند ہے جو بائیڈن بھی اتنا کوئی میں نہیں سمجھتا کہ بڑا پائے کا لیڈر ہے it's just you know the best of the worst kind of thing right now so it doesn't matter who is going to be selected لیکن مزہ خوب آ رہا ہے کہ امریکہ ایک دنگا ہوا ہے پوری دنیا کے سامنے اور ان کو سمجھ نہیں آ رہی اس میں سے نکلیں کیسے مزہ آیا ہے سر جو جو نلٹ سواف کا اس نے بولا کہ اگر میرے خلاف فیصلہ آئے گا تو میں تو نہیں مانتا ہوں اگر میرے حق میں مان جاؤں گا عجیب چلیں انشاءاللہ سیاست بھی بات کریں گے سر آپ کا ہم ملک ہمارے بہت قریبی دوس فروف میر ساب اور انٹرلیشنل پولٹیکل سین پہ کومنٹری کرتے ہیں he's also student of this جسے ہم علم نجم کہتے ہیں تو 3 مہینے پہلے I met him he was in Lahore تو یہ کرونا کا end تھا پاکستان میں knockdown out ڈا تو ہمارے دسکشن ہی کہتی ہے بہت مشکل ہوگا but at the end of the day donald trump will win but I texted him last night sir do you still stand by what you said yes yes I stand by it so the people look at it different and other things مشکل مشکل یہ آرہی ہے یا problematic کیوں ہو رہا اور یا یہ controversial کیوں ہو رہا ہے کیونکہ ڈانال trump نے پچھلی دفعہ 64 million overall vote لیے اس وقت اس نے 68 million سے زیادہ vote لے لیے کہ میں نے پچھلے جتنے لیا اسے 4 million رہے میں ابھی بھی نہیں win کر رہا so this is making controversial اور یہ بات تھی کہ دوسرے ممالک نے ہم کا نام نہیں لیتا کہ انہوں نے ballot کی copies منا لیا اور they going to do this تو اس پہ اب یہ controversial یہ بات ہوگی تو خلائی مقلو گمتی گمتی پول نہیں گئی سر اس پوریام کو یہ پور رکھتے اور اب ہم لوگ نے ہمارا ایک important topic جو host کے بارے میں دوسری مصرفی آتے ہیں اس کے بارے ہم نے بات نہیں کی مجھا امید ہے کہ آپ ضرور وقت دیں گے جیسے آپ فارغ ہوتے ہیں تو بتائیے گا تو میں آپ کلینڈر بک کر سکوں اور پھر ایک انشاءاللہ نشیست رکھیں گے جس پہ ہم مختلف موضوعات جو آج رہ گے اس پہ انشاءاللہ ڈسکرشن کریں گے آپ سے انشاءاللہ انشاءاللہ میں جاتے جاتے وہ سارے لوگ جو آپ کے پروگرام کو سن رہے ہیں جو یہ سمجھنا چاہتے ہیں کہ کیسے آگے بڑھنا چاہیے تو سب سے پہلے آپ پروفیشن میں ہیں اور یا انٹرپنور ہیں صرف سب سے پہلے اپنے آپ سے سچ بولنا شروع کر دیں آپ اپنے آپ کو سچ سے کہنا شروع کر دیں ہم اپنے آپ سے سچ نہیں بولتے ہم اپنے اندر کی قوتوں کو تلاش نہیں کرتے ہم ہم دوسروں کو کہنے کو سچ مان لیتے ہیں کوئی کہتا ہے کہ میں بہت لائق ہوں تو ہم لائق سمجھ شروع کر دیتے ہیں کوئی کہتا ہے میں بہت نکمہ ہوں تو ہم نکمہ اپنے آپ کو سمجھ شروع کر دیتے ہیں جیسے ہی اپنے آپ سے سچ بولیں گے آپ کو سب راہیں کھل لانی ہیں اور جیسے آپ کی راہیں کھل لانی ہیں آپ کو یہ معلوم ہو جانا ہے کہ آپ کے پیسہ ترقی فیم اور ریچ تو دی پیپل بکم سو انیویٹیبل بکم بکم یہ پتہ ہی نہیں چلے گا کہ کہ کہاں کہاں سے برکتیں آنے شروع کام کی کریڈ بھی دیں اور جیسے ہی وہ دینا شروع کریں گے یقین مانی ہر چیز سیدھی ہو جائے گی and that is the last message i wanted to leave with you خوبصورت message sir sir thank you very much if somebody wants to get connect with you or you آپ کی کمپنی کا کونٹک 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 مل سکے تو we would like to add it into our description اور وہ ڈالنا چاہیں گے جی جی میرا رزوان رشیر dot com کوچ رزوان سوشل میڈیا پہ آپ دیکھ سکتے ہیں canadian training academy یا canadian media production کسی کو بھی آپ سرچ کلیں سکتے بہت خوبصورت میں صرف ایک شیر پہ ختم کرنا چاہ رہا تھا جو آپ نے فرمایا جو جھوڑ بول کر دوسروں کو مطمئن کرتے ہیں وہ جھوڑ بول کر خود کو مطمئن نہیں کر سکتے آہا آہا کیا بات سرین مائک ڈراؤپ سوی بات ہے پین توڑ دیں سر مائک ڈراؤپ سو تین کی بری مچ سر ہم دیکھنے والے آج ہم نے لیڈرشپ اور انٹرپنیور سے شروع کیا تھا لیکن پھر وہ بات گھومتی گھومتی اتنے اہم موضوعات کو تیچ کری جو کہ میرے خیال بہت ساری نئی چیز میں جو سب سے وہ تھی کہ ہر چیز کے اراؤن سٹوری ٹیلنگ ہو سکتی ہے اور وہ سٹوری ٹیلنگ اس چیز کے کلاس ڈپ کر دیت اگر میں کوپورٹ زبان میں بات کروں تو شاید میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ وہ ریڈ سی سے نکال ریڈ اوشن سے نکال کے بلو اوشن میں لے آتی ہے it is how you put yourself it is how you put your product it is how you put your company that will determine your fate thank you very much so peace ka خیار رکھئے کرونا دوبارہ آرہا ہے اللہ ہم سب کا حامی و ناصر میرے ریزوان راشد صاحب کی طرف سے اور آمیر یوسیو صاحب کی طرف سے اللہ حافظ اللہ حافظ